حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دل پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دالا حضور پر ایمان لے آئی ابو جہل کو معلوم چل گیا کہ یہ بڑی خاتون جو ہے ایمان لے آئی ہے انہوں نے کہا کہ چلو بلال حبشی جو تھا چلو ٹھیک ہے وہ بلال حبشی نے ہمارے ظلم کو برداشت کر لیا تھا ہم وہ جمان خون تھا اس کو ہم تبتی ریت پر اگر جو ہے لٹاتے تھے وہ پھر بھی آہد آہد کرتا تھا وہ پھر بھی کہتا تھا جان جا سکتی ہے تو چلی جائے لیکن میرے دل سے محبت رسول نہیں جا سکتی یہ بلال حبشی تھا اپنی جگہ یہ تو بڑی خاتون ہیں یہ تو ہماری بات کو مان لے گئی ابو جہل نے اپنے دوستوں کو بلایا اور اس بڑی خاتون پر ظلم کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب وہ ایک تھوڑا سا اس کو مارتا تھا وہ خاتون گر جاتی تھی پھر بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی پھر اس کو مارتا مارتے مارتے بارور کہتا تھا اے زنیرہ پہلے زنیرہ بڑی خاتون تم جو ہے محمد کو چھوڑ دو تم حضور کو چھوڑ دو تو ہم تم پر یہ ظلم ختم کر دیں گے تمہیں دولت بھی دے دیں گے تمہیں ازاد بھی کر دیں گے وہ زنیرہ کہتی تھی اب ازادی کس بات کی اب کس چیز کی ازادی میں تو اب تمہاری نہیں بلکہ مصطفیٰ کی غلام بن چکی ہوں اب تو میں اپنے آقا کی غلام بن چکی ہوں اب ازادی کس بات کی اب جب تک اس اس بدن کے اندر جب تک جان موجود ہے یہ جان جو ہے پیارے آقا کی بارگاہ میں ہی قربان ہو گئی اس کو غصہ آیا اس نے اتنا زور سے آپ کو مارا کہ آپ کی بینائی چلی گئی تھی ویسے ہی بڑی خاتون بینائی چلی گئی جیسے ہی بینائی گئی اس شخص نے اچانک ابو جہل نے جو ہے کہا تانہ دیا کہا تُو نے بتوں کو چھوڑا ہے اس وجہ سے دیکھ ہمارے خدا تُس سے نراز ہو گئے اور نراز ہونے کی وجہ سے دیکھو کہ تم جو ہے نابینہ ہو گئی ہو اس نے کہا جو خدا یہ نہیں جانتا کہ اس کی عبادت کون کر رہا ہے تو بینائی کیسے لے سکتا ہے اس نے کہا اچھا اگر بینائی ہمارے خدا نے نہیں لی تمہارے خدا نے لی تو مانگو اللہ سے لاؤ اپنی بینائی اپنے رب کو بولو کہ تمہیں بینائی دے جس کی کلمہ پڑا ہے جس کی چاہنے والی ہو کہو اپنے حضور کا تمہیں بینائی واپس دے دے وہ وہاں سے گئی اور رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو گئی عرض کیا مولا میری زندگی چلی جاتی میں کچھ نہ کہتی میں کچھ نہ کہتی میں صبر و استقامت کے ساتھ رہتی لیکن مولا اب بات میرے محبوب کی آ گئی ہے یا اللہ میں تُس سے یہ بینائی نہیں مانگتی لیکن بات اب میرے محبوب کی آ گئی ہے یا اللہ میں تُس سے عرض کرتی ہوں مجھے بینائی جو ہے واپس عطا فرما دے ابھی وہ خاتون یہ دعا ہی کر رہی تھی رب کریم نے اپنی اس خاتون کو اپنی اس بندی کو جو ہے بینائی واپس عطا فرما دے لیکن آپ دیکھیں یہ تھا جذبہ یہ تھا جذبہ ایمانی میرے دوستوں ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے موسیقی